اسلام علیکم پیارے ویویز میں ہوں آپ کا دوست محمد مظہر بھائی آج ہم آپ کے لئے فلاش سیٹ لگانے کا مکمل طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آسکے اور بھائی ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پہلے آپ نے لوٹا اور پیپ جتنا بھی آپ کو پیپ چاہیے ایک تو ساکٹ ہوتی ہے اگر ساکٹ نہ ہو تو اسے گرم کر کر پیپ کے اوپر چڑھا دیں شلوشن لگا کر اور اوپر سے نیرو والی ٹاکی لگا دیں یا شلوشن ٹیپ لگا دیں آپ کا لوٹا تیار ہو جائے گا اس کے بعد جہاں پر آپ نے لگانا ہے اس کی پمیش ہوتی ہے سائیڈ سے سیٹ کی پمیش ہوتی ہے اگر آپ سات انچ رکھ لیں تو بھی کوئی ارج نہیں اور بیک سائیڈ سے لوٹے کی پمیش یارہ انچ ہوتی ہے بیک سائیڈ سے یارہ انچ لوٹے کی پمیش ہوتی ہے اور سیٹ کی جو پمیش ہوتی ہے سائیڈ سے وہ سات اور نو انچ ہوتی ہے آپ کی جتنی مرضی آپ رکھ سکتے ہیں پیچھے سے یارہ انچ چھوڑنے سے آپ کا جو پانی والی ٹینکی ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے فیکس ہو جاتی ہے اس کا کوئی بیشو یا مسئلہ نہیں بنتا اس کے بعد آپ نے جو لوٹا لگانا ہے اس کو ادھی انچ بیک سائیڈ سے اوپر رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو سمیل ہے وہ واش روم کے اندر نہ آ سکے اس کے بعد بھئی آپ نے سیٹ کو لگا دینا ہے سیٹ کو بھی لیول پر لگانا ہے کہ یہ اس کا اچھی طرح لیول ہو جائے اس کے بعد آپ نے کسی چیز سے اس کو مکمبل ٹکاہ دینا ہے کہ یہ آگے پیچھے نہ ہو اس کے بعد بھئی آپ نے اس کے نیچے مکمبل کنگریٹ بھر دینا ہے کنگریٹ بھرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز گرے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی کنگریٹ اور فلاش سیٹ کی جان ایک ہو جائے گی نیچے کنگریٹ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے آگے بھائی ہم آپ کو کنگریٹ ڈالنے کا بھی بتائیں بتائیں گے کہ کنگریٹ کو کس طرح ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں بھائی ابھی ہم نے اس سیٹ کو مکمل فکس کر دیا ہے اب ہم اس کے نیچے کنگریٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں بھائی یہ مکمل لیبل بھی ہو گیا ہے اور فکس بھی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے نیچے کنگریٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں بھائی ہم نے اس کو نیچے سے اچھی طرح کنگریٹ سے بھر دیا ہے تاکہ یہ کنگریٹ اور فلاش سیٹ جو ہے یہ ایک جان ہو جائے یہ پروسیجر کرنے کے بعد بھائی آپ نے جو انٹوں کی روڈی ہوتی ہے وہ اس میں ڈال لیں اگر آپ کا واش روم زیادہ نیچہ ہے یا گہر ہے اس میں مٹی بھی ڈال لیں مٹی کو اپر سے کوٹنے کے بعد اس کے بعد یہ آپ نے روڈی ڈالنی ہے روڈی ڈالنے کے بعد اس کو کچھا کر لیں کچھا کرنے کے بعد چاہے آپ کا دل کرے تو ٹائل لگا لیں اگر ٹائل نہیں لگانی تو اس پر فرش لگا لیں فرش بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے ہماری یہ جگہ کچھ کم تھی تو اس لیے ہم نے اس پر فرش لگایا ہے یہ دیکھیں بھائی فرش لگانے کا ابھی طریقہ جو وہ ہے ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لینک ہم اس ویڈیو میں دے دیں گے آپ وہاں سے فرش لگانے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی ہم نے اس کو کچھا کر دیا اور اس کا فرش بھی لگا رہے ہیں اور آپ بھائیوں سے رکویسٹ ہے کہ بھائی ہم بہت زیادہ ویڈیو بنانے پر منت کرتے ہیں بھائی لائک بھی کر دیا کریں لائک کرنے سے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے بھائی جب آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ ہمیں کسی نے لائک کیا یہ دیکھیں بھائی اب ہم اس پر فرش لگا رہے ہیں فرش لگانے کے بعد مکمل سیٹ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح مکمل ہوئی ہے اور مکمل ہونے کے بعد کس طرح لگ رہی ہے دیکھتے رہے ہیں بھائی آپ سے رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں بھائی اس کے بعد بھائی یہ اب مکمل سیٹ کور ہو چکی ہے اس کا فرش بھی لگ چکا ہے اور یہ سیٹ مکمل ہو چکی ہے موسیقی